بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد سب سے پہلے تو میں آپ تمام دوستوں کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ ہماری دعوت پر روزے میں اور اس گرمی میں تشریف لائے آپ نے گزشتہ روز دیکھا کہ یورپی یونین کی پارلیمنٹ نے ایک قرارداد منظور کی ہے جس میں پاکستان میں جو توہین مذہب و توہین ناموس رسالت کے حوالے سے قوانین ہیں ان پر بات کی گئی ہے تمام مکاتب فکر اور مذہب کی قیادت سے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ہمارے رابطے ہوئے ہیں پاکستان کے تمام مکاتب فکر اور مذہب کے قائدین اس ریپورٹ کو مسترد کرتے ہیں پاکستان کے اندر جو توہین مذہب اور توہین ناموس رسالت کا قانون ہے گزشتہ سات ماہ کے دوران ایک واقعہ ایسا کوئی ریپورٹ نہیں کر سکتا کہ جس میں وہ کہے کہ یہ قانون کہی غلط استعمال ہوا ہے آزادی اظہار آزادی مذہب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دوسروں کے مقدسات کی توہین کریں یا دوسروں کے مقدسات کو گالییں دیں آزادی اظہار اور آزادی مذہب کے نام پر اگر کوئی انارکی پھیلانا چاہے اگر کوئی تشدد پھیلانا چاہے اگر کوئی توہین کرنا چاہے اگر کوئی ایسی تقریر اور تحریر سامنے لائے کہ جس سے فساد برپا ہو نہ اس کی اجازت پاکستان کا آئین اور قانون دیتا ہے اور نہ دنیا میں اس کی کہیں اجازت ہے میں سمجھتا ہوں کہ گزشتہ روز وزیر اعظم پاکستان نے جو توہین ناموس رسالت اور اسلامی فوبیا کے حوالے سے موقف اپنایا ہے اس کے حوالے سے بھی جو یورپی یونین کے پارلیمنٹ میں گفتگو ہوئی ہے ہم اس پر سخت احتجاج کرتے ہیں وزیر اعظم پاکستان کا موقف پوری امت مسلمہ کا موقف ہے اور الجزیرہ نے ایک شروے کروایا ہے جس میں عالم اسلام کی متفقہ رائے یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کا ناموس رسالت اور اسلامی فوبیا کے حوالے سے جو موقف ہے وہ پوری امت کی ترجمانی ہے پاکستان میں رہنے والی اقلیتوں کے حقوق کا پاکستان کا آئین محافظ ہے ہم مسلمان ان کے محافظ ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں وہ برابر کے یہاں شہری ہیں کسی ملک کو یا کسی فرد یا گروہ کو جس طرح یہاں ہم اختیار نہیں دیتے کہ وہ پاکستان کے غیر مسلموں اور اقلیتوں کے حوالے سے کوئی اپنی رائے جو ہے وہ نافذ کرے اسی طرح ہم جو ہے کسی کو بھی یہ حق نہیں دیں گے کہ وہ پاکستان کے اندر موجود جو قوانین ہیں اور عادلانہ قوانین ہیں ہماری عدالتیں بہت سوچ اور فکر اور قانون اور نظام اور عدل کو دیکھتے ہوئے فیصلے کرتی ہیں باہر بیٹھ کے میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی جو باتیں ہیں آج میں آپ کے ذریعے عالمی میڈیا کے ذریعے یورپی یونین اور امریکہ کے جو مذہبی ازادی کے صفیر ہیں ان کو ایک بار پھر دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں یہاں پر آگے ہمارے ساتھ بیٹھیں ہم انہیں بتائیں گے کہ جو کل گفتگو انہوں نے کی جو ان کی ریپورٹیں ہیں وہ حقائق پر مبنی نہیں ہیں وہ چھوٹا پراپوگنڈا ہے اور پاکستان کے اندر موجود کچھ افراد اور کچھ ہیدارے جن کا بین المذائب ہمانگی سے کوئی تعلق نہیں ہے نہ وہ اقلیتوں کے لیے کوئی کردار ادا کرتے ہیں وہ صرف اس قسم کی ریپورٹیں تیار کر کے دنیا کو گمراہ کر کے پاکستان کے عزت و وقار کے ساتھ کھیلنا جاتے ہیں پاکستان کی قوم کے جذبات کے ساتھ کھیلنا جاتے ہیں پاکستان میں رہنے والی اقلیتوں کا محافظ سب سے پہلے شریعت اسلامیہ ہے پاکستان کا آئین ہے پاکستان کے مسلمان ہیں اور جو لوگ توہین رسالت یا توہین مذہب کے جرم میں گرفتار ہیں ان کے حوالے سے پاکستان کا آئین قانون اور پاکستان کی عدلیہ بڑا واضح موقف رکھتی ہے کہ کسی بے گناہ کو سزا نہیں ہونی چاہیے اور کسی گناہگار کو چھوڑا نہیں جانا چاہیے اس لیے ہم اس پر ایک بار پھر یورپی یونین پارلیمنٹ کو یورپی یونین کے ممبران کو کہتے ہیں کہ وہ حقائق کی تلاش میں جائیں حقائق ہم سے پوچھیں میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ اگر کسی کے پاس ایک ایویڈنس ہے کہ گزشتہ سات ماہ چھے سے سات ماہ کے دوران ناموس رسالت اور توہین مذہب کے قانون کا کوئی ایک کیس بھی غلط درج ہوا ہے تو وہ سامنے لائے اسی طرح جبری مذہب کی تبدیلی کی بات کی جاتی ہے میں آج یہاں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جبری مذہب کی تبدیلی کے نام پر جو پراپوگنڈا کیا جاتا ہے نوے فیصد وہ جھوٹ ہے لائیے میں میڈیا کے ذریعے کسی بھی ٹی وی چینل کے اوپر یہ بات بیٹھ کے کرنے کو تیاروں کے گزشتہ سات ماہ کے دوران ایک یا دو واقعات ہمارے علم میں لائے گئے ہیں اور ان کا اسی وقت جو ہے حکومت نے اور میرے دختر نے اسی وقت اس کا جو ہے اصل حقائق کے مطابق جو ہے اجتامات اٹھائے اور الحمدللہ جو ہے معاملات جو ہیں وہ نارول ہیں پاکستان الحمدللہ ایک نظریاتی ملک ہے ہماری ایک اساس ہے ہمارا ایک آئین ہے ہم ایک مضبوط قوم ہیں ہم ایک مضبوط سوج رکھتے ہیں ہمیں حقائق کی دنیا میں بات کرنے کی ضرورت ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ادارے یا وہ افراد جو صرف اپنے مفادات کے لیے پاکستان کے خلاف اس طرح کی مہم چلاتے ہیں بڑی بڑا پچھلے دنوں ایک مزہ کا خیز بات ہوئی کہ ایک سامنے ریپورٹ چھاپی ہے کہ جی پاکستان میں محرم کے دوران جو ہے وہ بہت سارے پرچے درج ہوئے ہیں کوئی پرچہ محرم کے دوران بغیر ایویڈنس کے درج نہیں ہوا وہ سنی ہو یا شیعہ ہو وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو وہ بریلوی ہو یا دیوبندی ہو جو بھی آئین اور قانون کے خلاف جائے گا ملک میں والد کرنے جائے گا ملک میں فساد برپا کرنے جائے گا دوسرے مذائب اور مقاتبے فکر کی جو آئین دستور اور قانون نے لیبٹ رکھیا اس سے باہر جائے گا تو اس کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا یہ تو ایسے ہی ہے کہ کل کوئی کہے کہ برطانیہ کے اندر جو ہے نا قتل میں اتنے لوگ کیوں گرفتار کیے گئے ہیں یہ تو بڑی آزادی کے خلاف ہے جب کوئی جرم کرتا ہے تو مجرم کو پکڑنا ریاست کی ذمہ داری ہے قانون اسی لیے ہوتا ہے اسی لیے اسی طرح ایک نیوز ایجنسی نے کہا کہ ایک ہزار لوگ ایک ہزار بچیاں ہر سال مذہب کی تبدیلی ہوتی ہے پاکستان میں ہم نے کہا سو بچی کی لسٹیں دیں کہ جو گزشتہ سال ہوئی ہو ابھی تک وہ پیش نہیں کر سکے یہ کونسی ریسرچ ہے جو آسمان پہ ہوتی ہے یا زمین کے نیچے ہوتی ہے کہ جس کا آپ لوگوں کو پتا نہیں ہے واقعات ہوتے ہیں پوری دنیا میں ہوتے ہیں الحمدللہ پاکستان میں جو اقلیتیں ہیں وہ کئی یورپی ممالک ہندوستان اور بہت سارے ممالک سے زیادہ محفوظ ہیں اور زیادہ بہتر زندگی گزار رہی ہیں ہمارے یہاں چرچ آباد ہیں ہمارے یہاں ہندووں اپنی جو عبادات ہیں وہ کر رہے ہیں یہاں سکھ کمیونٹی اور پاکستان نے تو اتنا بڑا جسچر دیا کرتار پر کھول کے کہ ہم تو اور ان حالات میں میں سمجھتا ہوں اس طرح کی باتیں یہ افسوسناک ہیں دوسری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ وہ سعودی عرب تشریف لے جا رہے ہیں آخری عشرہ میں سعودی عرب کی حکومت نے اسلام آباد میں اسلامی یونیورسٹی کے اندر اسی کنال پر مشتمل شاہ فیصل شہید مسجد کی طرح جس کے اندر بارہ ہزار نمازی نماز ادا کر سکیں گے اور دو ہزار عورتیں جو ہیں دس ہزار مرد اور دو ہزار عورتیں وہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے جو اسلامی یونیورسٹی کے طلبہ اور مسلمانان پاکستان کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب کا ایک توفہ ہے اور وزیر اعظم پاکستان کے دورے سے پہلے سعودی عرب کی حکومت کا یہ اعلان جو ہے ہم اس کا خیر مقدم بھی کرتے ہیں کل رات میری سعودی عرب کے جو پاکستان میں سفیر ہیں ان سے بھی بات ہوئی جامع اسلامیہ کے جو سربراہ ہیں اسلامی یونیورسٹی سے وہ ریاض میں ہیں آج ان سے بھی بات ہوئی ہم سمجھتے ہیں اور اس کے اندر اسلامی ریسرچ سینٹر بنیں گے اس کے اندر جو ہے جدید جو اسلامی علوم ہیں اور جدید علوم ہیں ان کے حوالے سے ریسرچ ہوگی تو یہ ایک بہتر سمت اور مصبت سمت میں سمجھتا ہوں پاکستان اور سعودی عرب تعلقات کی یہ ایک نئی دینی اعتبار سے ہمارے جو مذہبی دینی تعلقات ہیں اسے اعتبار سے بھی ایک جو ہے وہ بہتر پیشرفت ہے اور آخری بات جو ہم بار بار کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ کرونا جو ہے اس سے پوری انسانیت کی نجات ہو اور اپنے لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ خدارہ احتیاط کیلئے یہ لہر تیسری بڑی خوفناک ہے جو ضعیف ہیں بیمار ہیں وہ اپنے گروں میں نماز ادا کر لیں اعتقاف بالکل حکومت نے اعتقاف پر کوئی پابندی نہیں لگائی لیکن ایس سو پیس کے تحت اعتقاف ہوگا وہ جو دس دس ہزار کے بڑے اجتماعی اعتقاف ہیں ان کے حوالے سے ہم نے گزارش کی ہے کہ یہ نہ کیا جائیں مساجد میں تو ویسے ہی اعتقاف اگر حقیقی اعتقاف تو وہ ایک کرنٹائن ہے کہ جس کی اندر آپ چادنے لگا کہ فاصلے کے ساتھ جو ہے تو یہ فرض بھی نہیں ہے چونکہ ایک محلے سے ایک یا دو افراد اگر مسجد میں اعتقاف کر لیتے ہیں تو اس پورے محلے کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے اور دوسری بات جو شریع بات ہے کہ اگر اعتقاف میں بیعت کے اپنے دنیا داری کی باتیں ہی کرنی ہیں کاروبار کی باتیں کرنی ہیں اور سارا دن موبائل پہ مصروف رہنا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے کاروبار پہ بیٹھ کے اللہ اللہ کریں تاکہ مسجد کی احانت بھی نہ ہو یہ وہ چند گزارشات تھی جس کے لیے آپ حضرات کو تکلیف دی آپ کوئی سوال کرنا چاہیں دروس پہلے یہ کر لیں بھر آپ کریں ایک ایک کر لیں آج چلیں آپ پہلے کریں پہلے بات میں آج کروں کہ نامو سے رسالت جو ہے وہ ہمارے لیے سب سے اہم ہے نامو سے رسالت کے معاملے پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا دوسری بات جو پاکستان کے قوانین ہیں وہ انصاف پر مبنی ہے اور پاکستان میں رہنے والی کسی اقلیت کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے ان قوانین کے اوپر بار بار ہم اقلیتوں کے قائدین کے ساتھ بیٹھتے ہیں کبھی اور لاہور میں اور اواری ہوتل میں میں نے تمام اقلیتوں کی ٹاپ ریڈرشپ کو بلایا تھا اور اس کا جو مشترکہ علامیہ تھا اس میں یہ بات واضح ہے کہ یہ قوانین جو ہیں ہم اس سے متفق ہیں ہمیں ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے پہلی بات دوسری بات بلکل ہم یورپی یونین سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آئیں آ کے بیٹھیں ہم آپ کو بتاتے ہیں جو آپ کیوں معلومات فراہم کی گئی ہیں وہ غلط ہیں وہ حقائق پر مبدی نہیں ہیں وہ جوٹا پرابوگنڈا ہے آپ اس سے متاثر نہ ہو پاکستان کا موقف بڑا واضح ہے ہم مسلم امہ کی وعدت اور اتحاد چاہتے ہیں پاکستان جو ہے سعودی عرب میں ہمارے مقدسات ہیں عرض حرمین شریفین مسلم امہ کی وعدت اور اتحاد کا مرکز ہے ایران ہمارا پڑوسی ہے ہمارا بھائی ہے تو اگر مسلم امہ کے مسائل آپس میں بیعت کے حل ہوتے ہیں تو اس سے بڑی خوشی کی بات تو ہو ہی کوئی نہیں سکتی کیونکہ پاکستان میں شیعہ بھی رہتے ہیں سننی بھی رہتے ہیں پاکستان میں جو لوگ ہیں ان کے مقدسات جو ہیں وہ ایران سے بھی متصل ہیں اور حرامین شریفین سے بھی متصل ہیں لہٰذا پاکستان کی اور وزیراعظم عمران خان صاحب کی پہلے دن سے یہ کوشش ہے کہ جو مسلم امہ کے مسائل ہیں وہ آپس میں بیٹھ کے حل ہوں اور جہاں تک انڈیا کی بات ہے تو انشاءاللہ نہ انڈیا پاکستان پہ پہلے اثر انداز ہو سکا ہے نہ انداز انداز ہوگا اور ہم نے یہ بات بڑی کلیر کی ہے کہ انڈیا سے بات چیت یا انڈیا سے گفتگو کا راستہ بھی کشمیر سے ہو کے جاتا ہے کشمیر کے بغیر جو ہے وہ کوئی بات چیت نہ آگے بڑھ سکتی ہے اور جہاں تک افغانستان میں ہندوستان کی مداخلت کی بات ہے وہ وہ وہاں کیا کر رہا ہے ضروری ہے کہ عالمی دنیا ہندوستان کو افغانستان کے جو مستقبل کے حالات ہیں اس میں جو اس کی تخریبی کردار ہے اس کو روکے اور اس کو بنا کر میں سمجھتا ہوں ایک کام کی ضرورت ہے اور وہ ضرور ہم ارز کریں گے اور وہ یہ ہے کہ اگر واقعی جنون پاکستان میں انسانی حقوق اور بین المذائب ہم مانگی اور اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے کوئی ادارے کام کرنا چاہتے ہیں ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں آئیں ہمارے ساتھ مل کر کام کریں ہم انہیں تمام سہولیات دیتے ہیں ہم ان کے ساتھ مل کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور یہ میں کئی بار کہہ چکا ہوں اور بہت سارے ادارے ہمارے ساتھ جو ہے جیسے چرچہ پاکستان ہے اور ادارے ہیں وہ ہمارے ساتھ متصل ہیں ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں تو ہم سب کو دعوت دیتے ہیں میڈیا کے ذریعے بھی ویسے بھی ہم کہہ چکے ہیں کہ اگر آپ جنون کام کرنا چاہتے میرا خال ہے آپ جرنلسٹ ہیں لیکن آپ اپنے اخبار کس اخبار سے ہیں یا ٹی وی سے نیوز ون سے آپ اپنا ٹی وی نہیں دیکھتے آپ مہربانی کریں اپنا ٹی وی دیکھا کریں ابھی او آئی سی کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں ہماری قرارداج سعودی عرب ایک سال سے پچھلے ڈیڑھ سال سے او آئی سی کا سربراہ بنایا اس سے پہلے سعودی عرب اس کا سربراہ نہیں تھا اور کئی ممالک اس کے ترکی رہا اور ملک رہے آپ یہ سعودی عرب اور پاکستان اور دگر اسلامی ممالک کی کاوش تھی کہ جو مزرائے خارجہ کا اجلاس ہوا ابھی نیجر میں اس میں متفقہ قرارداد دو آئی ایک اسلامی فوبیا اور ناموس رسالت پہ کہ قوام متحدہ سے قانون سازی کروائی جائے اور دوسری قرارداد کیا تھی کشمیر کے اوپر متفقہ قرارداد تھی کہ پاکستان کے موقف کی تمام اسلامی ممالک تائید کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کو بھی تھوڑا سا اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرنا چاہیے حالات حاضرہ کے دیکھیں میں نے گزارش کیا کہ پاکستان تو پوری مسلم امہ کے اتحاد اور وحدت کی بات کرتا ہے اور عرض حرامین شریفین مسلم امہ کی وحدت کا مرکز ہے تو جو کوشش بھی مسلم امہ کو جمع کرنے کی ہوگی ہمارا تو شروع دن سے ہم نے او آئی سی بنانے والے ہم ہیں شاہ فیصل شہید کے ساتھ ظلفکار علی بھٹو شہید نے مل کے یہ او آئی سی بنائی تھی تو ہم تو چاہتے کہ مسلم امہ اپنے مسائل بھی اور جو کشمیر اور فلسطین سمیت سارے مسائل ہیں ان میں ایک موقف طاقتور اور حملی موقف لے کے آگے بڑھے یہی ہماری جو ہے وہ کوشش ہے اور انشاءاللہ یہ کامیاب ہو